اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں مستجاب حیدر آپ کا فیزکس ٹیچر ہم لوگ پڑھیں چپٹر نمبر ٹین اور آج چپٹر نمبر ٹین کا ایک انٹرسٹنگ آرٹیکل پڑھیں گے جو کہ ہے ایسٹرونومیکل ٹیلیسکوپ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ڈسٹنٹ آبچیکٹس کو ہم لوگ ویو کر سکتے ہیں انہیں دیکھ سکتے ہیں انہیں اچھے سے اوبزرف کر سکتے ہیں تو چلیں لائٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کی لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سٹوڈینٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایسٹرونومیکل ٹیلیسکوپ یہ بھی ایک آپٹیکل انسٹرومنٹ ہے جس کو ہم لوگ ایک سپیسیفک پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں ایسٹرونومیکل ٹیلیسکوپ پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹیلیسکوپ کسے کہتے ہیں سٹوڈینٹس ایسا کوئی بھی آبٹیکل انسٹرومنٹ جس کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈسٹنٹ آبچیکٹس کو دیکھ سکیں ایسے آبچیکٹس کو دیکھ سکیں جو ہم سے بہت زیادہ فاصلے پہ موجود ہوتے ہیں تو ہم ایسے انسٹرومنٹ کو ٹیلیسکوپ کا نام دیتے ہیں بیسیکلی ہم لوگوں نے سیکھا تھا کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی آبچیکٹ ہوتا ہے اور اسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اچھے سے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس آبچیکٹ کے ویجول اینگل کو انکریز کر دیا جائے جتنا اس آبچیکٹ کا ویجول اینگل بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی ہماری آنکھ میں اس آبچیکٹ کا جو ایمیج بنے گا وہ لارجر ہوگا کیونکہ ایمیج اور جو ہمارا ویجول اینگل ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیئیٹڈ ہوتے ہیں جیسے اگر کوئی آبچیکٹ ہمارے آنکھ سے بہت زیادہ فاصلے پہ پڑا ہوئے اگر اس طرح سے ہمارے پاس ایک ایکسز ہے اور اس ایکسز پہ کچھ فاصلے پہ یہاں پہ ایک آبچیکٹ جو ہے وہ پڑا ہوئے اور اس جگہ پہ سٹوڈینٹس ہمارے آنکھ ہیں اور اس آنکھ سے ہم اس آبچیکٹ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ آبچیکٹ ایک ویجول اینگل بنا رہا ہے ہماری آئیک پہ جسے ہم لوگ اس طرح سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں یہ سٹوڈینٹس ہمارے پاس ویجول اینگل ہیں لیکن اگر اسی طرح سے ہو کہ اسی ایکسز کے اوپر یہ جو آبچیکٹ ہمارے پاس پڑا ہوا تھا ہم اس کو اٹھا کے اپنی آنکھ کے قریب لیں تو جب یہ آنکھ کے قریب آ جائے گا سٹوڈینٹس تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کیس میں جو ہمارے پاس ویجول اینگل ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو چکے اگر آپ اس اینگل کا اگر میں اسے الفہ ون کہہ دوں اور اسے الفہ ٹو کہہ دوں تو اگر آپ ان دونوں اینگل کا کمپیریزن کریں تو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کیس میں کہ الفہ ٹو اس گریٹر دن الفہ ون تو سٹوڈینٹس یہ بیسیکلی اینگل انکریز کر گیا ہے ہمارے پاس ویجول اینگل اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی اوبجیکٹ ہمارے پاس موجود ہو اور ہم اسے زیادہ اچھے سے دیکھنا چاہیں تو ہم اسے اپنی آنکھ کے قریب لے کے آتے ہیں تاکہ ہمارا ویجول اینگل بڑھ جائے اور وہ اوبجیکٹ ہمیں بڑا نظر آئے اس کی مینگنیفیکیشن زیادہ ہو جائے وہی چیز ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے لیکن یہ ایک حد تک پوسیبل ہے کیونکہ ہماری آنکھ کا ایک لیسٹ ڈسٹنس آف ڈسٹنکٹ ویجن ہوتا ہے نیئر پوائنٹ ہوتا ہے اگر اس سے بھی زیادہ قریب ہم کسی اوبجیکٹ کو لے آئیں گے تو پھر ہم اسے اچھے سے دیکھ نہیں پاتے پھر وہ بلڑی ایمیج جو ہمارے پاس بندنا شروع ہو جاتا ہے اب سنٹس ٹیلیسکوپ کیا ہے ٹیلیسکوپ سے ہم جن اوبجیکٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اوبجیکٹ ضروری نہیں کہ بہت چھوٹے ہوں جیسے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ مایکروسکوپ ہم ایک ایسے انسٹرومنٹ کو کہہ رہے تھے کہ جو چھوٹے اوبجیکٹ کو بڑا کر کے دکھاتی تھی چھوٹے اوبجیکٹ کو مینگنیفائی کر کے دکھاتی تھی ہم جسے مایکروسکوپ کہتے تھے اب ٹیلیسکوپ کیا ہے ٹیلیسکوپ نے ہمارے ان اوبجیکٹ کو ہم نے دکھانا ہے جو ہم سے کافی فاصلے پہ پڑے ہیں اور وہ اوبجیکٹ پہلے سے ہی بہت بڑے سائز کی ہیں بہت چھوٹے اوبجیکٹ نہیں ہیں سائز ان کا پہلے ہی بڑا ہے لیکن وہ ہم سے دور ہونے کی وجہ سے ہم انہیں اچھے سے دیکھ نہیں پاتے تو ٹیلیسکوپ کا جو بیسک کام ہے بیسک پرپرز ہے وہ کسی اوبجیکٹ کو بہت زیادہ مگنیفائی کر کے دکھانا ہے لیکن جو مگنیفائی کرنے کے لیے پروسس ہمارے پاس یوز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ویجول انگل بڑھانا ہے کیونکہ اوبجیکٹ تو پہلے سے ہی بہت بڑا ہے جو اس کا ایمیج بن رہا ہے ہمارے پاس ہماری آنکھ پہ اس ایمیج کا جو ویجول انگل ہے وہ بہت زیادہ سمال ہے تو یہ جو ٹیلیسکوپ ہے یہ بیسیکلی ہمارے ڈسٹنٹ آبجیکٹس کا ویجول انگل ہماری آنکھ پہ اس طرح سے بنا دیتی ہے کہ وہ ہمارے قریب آ جاتا ہے اور پھر ہم اسے مزید مگنیفائی کر کے دیکھ سکتے ہیں تو سنٹ سب سے پہلے ہم پھر ٹیلیسکوپ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ٹیلیسکوپ بیسیکلی کیا ہے صرف ٹیلیسکوپ ایسٹرونومیکل ٹیلیسکوپ کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں ٹیلیسکوپ کیا ہے ٹیلیسکوپ it is an optical instrument which is used to see اور observe distant objects یہ ایک ایسا instrument ہے جو distant objects کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایسے objects کو دیکھنے کے لیے جو ہم سے بہت زیادہ فاصلے پہ موجود ہوں اب یہ تو تھی بیسیک ٹیلیسکوپ لیکن ہم جو یہاں پہ ڈیسکوپ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے astronomical telescope تو astronomical telescope کیا ہے ایسا astronomical telescope کو کہتے ہیں جو heavenly objects کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے heavenly objects کا مطلب جو ہمارے پاس آسمان میں بہت دور planets اور stars موجود ہیں heavenly bodies موجود ہیں ان ساری heavenly bodies کو دیکھنے کے لیے جو استعمال ہوتی ہے اسے astronomical telescope کہتے ہیں ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے heavenly bodies جو ہیں ان کے سائز تو پہلے ہی بہت بڑے ہوتے ہیں اور ہم سے بہت زیادہ فاصلے پہ بھی ہیں تو وہ دونوں conditions fulfill ہو رہی ہیں جو ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کی تھی کہ بہت بڑا object ہے اور ہم سے بہت فاصلے پہ موجود ہے تو اس کو clear کر کے اپنے قریب لا کے visual angle بڑھا کے جو دیکھنے کے لئے instrument use ہوتا ہے اسے telescope کہتے ہیں تو astronomical telescope پھر ایسی telescope ہے جو heavenly objects کو دیکھنے کے لئے استعمال ہوتی ہے تو اس کی بھی definition لکھ لیتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ کہ astronomical telescope کیا ہے ایک ایسی ٹیلیسکوپ کو کہتے ہیں it is an optical instrument optical instrument which is used to observe heavenly objects like distant stars and planets تو اس طرح کی جو اس طرح کا instrument ہمارے پاس ہوگا ہم اسے astronomical telescope کا نام دیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ astronomical telescope ہوتی کیا ہے اس کی construction کیا ہے کس طرح سے ہم اسے بنا سکتے ہیں اور اس کے basic principle کیا ہے working کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کی ray diagram کو سمجھتے ہیں اور پھر اس ray diagram سے ان ساری چیزوں کو ہم لوگ explain بھی کریں گے Astronomical telescope بھی ہماری ایک microscope کی طرح دو lenses کے combination سے بنی ہوتی ہے لیکن اس میں اور اس کے lenses میں فرق ہوتا ہے سب سے پہلے strengths ہمارے پاس ایک large focal length یا ایک بڑے aperture کا lens ہوتا ہے وہ lens strengths میں یہاں پہ آپ کے سامنے draw کر دکھاتا ہوں let's post strengths یہ ہمارے پاس ایک lens ہے جو ایک large aperture کا lens ہے یہ strengths میں آپ کے سامنے اس کا center region دکھا رہا ہوں اب strengths یہ جو lens ہے اس کی focal length large ہوتی ہے اور یہ جو lens ہے ہمارے object کو جسے ہم دیکھنا چاہا رہے ہیں relatively ہماری آنکھ سے زیادہ قریب لیکن ہمارے object سے آنے والی جو rays of light ہیں وہ سب سے پہلے اس میں سے گزرتی ہیں اس وجہ سے strengths ہم اس lens کو نام دیتے ہیں objective کا یہ strengths ہمارے پاس objective lens ہوتا ہے اور یہ objective lens ہے اس کی focal length ہے اس کو ہم لوگ represent کر دیتے ہیں fo کے ساتھ یہ strengths ایک large focal length کا objective ہے اب strengths کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک distant object سے rays of light آتی ہیں اور وہ اس lens پہ fall کرتی ہیں اب ہم لوگ سیکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی object ہم سے بہت زیادہ فاصلے پہ موجود ہو تو اس سے آنے والی جو rays ہمارے تک پہنچتی ہیں وہ rays parallel ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ بھی اس lens میں جب ہمارے پاس rays پہنچیں گی تو وہ parallel form میں آئیں گی اس میں بالکل parallel rays enter ہوں گی اگر rays کو یہاں پہ draw کرتے ہیں دور کہیں پہ ایک distant object ہے اور اس object کو a b کا نام دیا ہو ہے تو اس میں سے کچھ rays of light آئیں گی جو اس میں سے پاس کر کے آگے جائیں گی ایک ray of light یہ ہے جو اس میں سے پاس کر رہی ہے ایک ray of light یہ ہے اور ایک ray of light یہ ہے یہ تین rays of light ہم لوگ نے representation کے طور پہ بنا آدھیں بہت ساری rays آ رہی ہوں گی ان میں سے ہم نے تین rays لے لی کیونکہ یہ converging lens ہے اور ہمیں پتہ ہے جو converging lens ہوتا ہے وہ آنے والی ray of light کو کسی ایک point پہ converge کر اس کا image بنات ہے یہ جو ray of light ہے جب یہ اس طرح سے travel کرتے ہو اس میں سے pass کریں گی تو let's suppose یہ ray of light یہ پہ آتی ہے اور جو دوسری ray of light ہے یہ بھی اس کو آکے یہاں پہ intersect کرتی ہے اور جو تیسری ray of light ہے یہ بھی اس کو آکے یہاں پہ intersect کرتی ہے اور یہ تینوں rays یہاں پہ ملتی ہیں اور جو ایک distant object students ہمارے پاس موجود تھا اس distant object کا image ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس اس form میں بن جاتا ہے یہ students arrow کی form میں ہم اور a prime کے ساتھ ہم لوگ represent کر دیتے ہیں اب students یہ angle اس وقت ہمارے پاس بنا رہا تھا اس angle کو بھی ہم لوگ نام دے دیتے ہیں let's suppose students یہ angle ہم نے alpha کہہ دیا تو اگر یہ angle alpha ہے تو یہ angle ہے students اسے بھی ہم لگ alpha کا ہی نام دیں گے ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی figure ہو جس میں دو lines انٹرسیکٹ کر رہی ہیں تو ان کی corresponding angles جو یہاں پہ بنے ہیں اس طرح angles equal ہوتے ہیں یہ جو image بن رہا ہے اس وقت یہ principal focus پہ بننا چاہیے یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ objective lens ہے اس کے center کو میں O کا نام دے دیتا ہوں اور پھر students یہ جو O سے لے کے B prime تک کا فاصلہ ہے students اسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں یہ focal length ہے objective کی کیونکہ اس جگہ پہ image اس کا باندھ ہے اب students اس کے بعد کیا کرتے ہیں اب یہ پہلا کام تھا ہمارے قریب لا کے ایک image بنا دیا جسے A prime اور B prime کا نام دے دیا اب students یہ image تو ہمارے پاس آگیا لیکن یہ image اب چھوٹا ہے ہمیں اسے magnify کر کے دیکھنا ہے ہم نے اسے بڑھا کر دیکھنا تو students اس کے لیے ہم یہاں پہ ایک اور lens جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ہم اس کے قریب ایک اور lens پلیس کرتے ہیں students اور وہ lens ہم کچھ اس طرح سے یہاں پہ draw کر رہے ہیں اب students اگر visually ہم لوگ اس lens کا comparison کرتے ہیں اپنے objective کے ساتھ تو students آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو lens ہے یہ آپ کو relatively smaller نظر آ رہا ہے یہ ایک چھوٹا lens ہے اور اس کی جو focal length ہے students وہ بھی کم ہوگی اور اس کا aperture ہے وہ بھی کم ہوگا اور اس میں سے کیونکہ ہم نے اسے observe کرنا ہے یہ ہماری آنکھ کے زیادہ قریب ہے تو students اس lens کو نام دے دیتے ہیں ip اور اس کی focal length اس کو ہم لوگ f e کے ساتھ represent کریں گے ہم نے اس کو کس طرح سے adjust کرنا یہ آپ کو پتا ہو نا جی کہ ہم لوگ نے اس lens کو کیونکہ یہ movable lens ہے تو ہم اس lens کو اس طرح سے place کرتے ہیں کہ یہ image یہاں پہ بن رہا تھا جو distant object کا تھا وہ exactly اس lens کی focal length کے اوپر بنے گا تو ہمیں پتا ہے کہ جب object جب lens کی focal length کے اوپر place کیا جاتا ہے تو پھر اس کا image بنتا ہے وہ infinity کے اوپر بن رہا ہوتا ہے تو students پھر اس object کو اگر ہم اس کی focal length کے اوپر place کر دیں یعنی اگر میں آپ سے کہ اس point سے لے کے اس point تک کا فاصلہ ہے یہ exactly f e کے برابر ہے تو students جو image بنے گا وہ کس طرح سے ہم لوگ بنا تے ہم پتہ ہے کہ ایک ray of light ہم لوگ اس طرح سے لیں گے جو اس کے optical center میں سے پاس کر کے آگے چلی جائے گی دوسری ray let's suppose ہم یہاں پہ لیتے ہیں instruments تو وہ بھی اس طرح سے آگے جائے گی اور تیسری ray ہم لوگ یہاں پہ لیتے ہیں تو یہ بھی ایسے چلی جائیں گی اب یہ rays of light جو ہیں وہ بالکل parallel ہو گئی ہے اور جب ہم اس کا image بنائیں گے تو سٹوڈنٹس وہ image infinity کے اوپر جا کے بہت آگے جا کے بنے گا تو سٹوڈنٹس اس طرح سے ہمارے پاس جو distant object تھا اس کو ہم لوگ قریب لے کے آئے اور قریب لے کے آکے ہم لوگ نے اس کا ایک visual angle increase کر کے image بنا دیا اب اس case میں یہاں پہ angle بن رہے ہے اگر اس angle کو بیٹا کا نام دے دیں اور اس کا center ہے اس ہم O prime کا نام دے دیں تو یہ ہمارے پاس ray diagram آگئی کہ distant object کو ہم لوگ نے ایک large focal length کے lens میں سے observe کیا اور اس نے ایک image بنایا اور اس image کو ہم لوگ نے relatively shorter اور relatively less aperture کے lens کی focal length کے اوپر بنایا تو اس نے ایک اور image بنا دیا جو کے magnified form میں ہمیں ملا اور ہم اس object کو یہ پہ properly دیکھ سکتے ہیں تو strengths یہ تھا basically ہمارے پاس اس کا principle اور اگر اس کی construction اب اس ray diagram کے accordingly ہم لوگ لکھنا چاہیں تو ہم لوگ اس کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں Strength Construction کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے strengths اس میں ہمارے پاس ایک lens ہے جسے ہم لوگ نام دے رہے ہیں objective کا جسے ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ objective کیا ہے یہ ایک ایسا lens ہے جس کی large focal length ہے and aperture focal length اور aperture large ہے اور جو دوسرا lens ہے students ہمارے پاس وہ ہے eye piece اور جو eye piece ہے students وہ relatively short focal length and aperture اس کی focal length اور aperture جو ہے وہ short ہوتا ہے eye strengths اس کی working کس طرح سے ہے ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس کی working کس طرح سے ہوگی آپ نے بالکل اسی چیز کو explain کرنا ہے ہماری جو book کا paragraph ہے اس کے اندر یہ چیز mention ہے آپ exactly اس کو اسی طرح سے اس کی working کے اندر copy اور paste کر سکتے ہیں آپ اسے لکھ سکتے ہیں اب students آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ magnification اس کی کس طرح سے کی جا سکتی ہے تو students magnification کی طرف اگر ہم لوگ جائیں ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو students اگر اس triangle میں سے tangent of angle alpha find out کریں تو students کیسے لکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے گا میں یہاں پہ لکھتا ہوں tangent alpha اور students ہمیں پتا ہے کہ tangent کس کے برابر ہوتا tangent پرابر ہوتا ہے perpendicular over base perpendicular کو base پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو tangent کی value آ جاتی ہے اب اس case میں students اگر آپ perpendicular دیکھیں تو ہمیں پتا ہے angle کے بالکل سامنے والی side جو وہ perpendicular ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے a prime اور b prime ہمارے tangent alpha ہمارے پاس بن رہا ہے وہ کس کے برابر ہے وہ a b divided by ob prime کچھ اس کے برابر ہے اب students اگر اس جیز کو ہم لوگ دیکھیں تو ob prime کا تو ہمیں پتا ہے جو ob prime ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے وہ focal length ہے objective کی یعنی وہ fo ہے تو اس کی value آگئی a b prime divided by fo اسے students ہم لوگ نام دے دیتے ہیں equation number 1 کا یہ students ہم لوگ نے پہلی triangle میں سے tangent alpha کی value find out کر لی اب students اسی طرح سے اگر ہم لوگ second triangle کی بات کریں from triangle o prime b prime and a prime strengths اگر figure کے اندر دیکھیں تو ہمیں triangle نظر آ رہی ہوگی یہ o prime ہے b prime ہے a prime ہے یہ ہمارے پاس triangle موجود ہے اب اس triangle کے لیے اگر ہم لوگ tangent beta کی value find out کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتے سکتے strengths tangent beta tangent ہمارے پاس پھر سے perpendicular over base اس کے برابر ہوتا ہے اب friends اگر perpendicular اس case میں دیکھیں تو angle کے سامنے والی side جو ہے وہ perpendicular ہوتی ہے angle کے سامنے a prime b prime لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ perpendicular ہے ہمارے پاس یہاں پہ a prime and b prime اس کے برابر آ جائے گا اور strengths جو base ہے ہمارے پاس وہ b prime کے برابر ہے جو ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے اور strengths وہ تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے f e ہے تو پہلے ہم یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے a prime b prime divided by o prime b prime جو کے کس کے برابر ہے a prime b prime اور جو o prime اور b prime ہے students وہ برابر ہے f e k تو students اس کی جگہ پہ پہ ہم لوگ یہاں پہ کیا لکھ سکتے ہیں f e اور اسے ہم لوگ نام دے دیتے ہیں equation number 2 کا تو students یہ دو equations ہم لوگ نے یہاں پہ بنا لی جو کہ ہیں ایک میں ہم لوگ نے tangent alpha find out کر لیا اور ایک میں students ہم لیا alpha وہ angle ہے جو ہمارا object بنا رہا ہے اور beta وہ angle ہے جو ہمارا image بنا رہا ہے اب students ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو basic magnification ہے ہمارے پاس وہ کس طرح سے calculate کی جا سکتی ہے ہم لوگ نے student سیکھا تھا کہ جو ہماری magnification ہے we know that we know that جو magnification ہے جسے ہم capital M کے ساتھ represent کرتے ہیں students یہ equal ہوتی ہے beta divided by alpha angle formed by the image to the angle formed by object beta کو alpha پہ divide کرتے ہیں پھر ہمارے پاس magnification آتی ہے اب students اس case میں ہمارے پاس alpha اور beta کی value تو نہیں ہے ہمارے پاس tangent alpha اور tangent beta کی value ہے تو students ہم جانتے ہیں کہ اگر angles small ہوں تو small angles کے لیے alpha tangent alpha آپس میں equal ہوں گے beta tangent beta equal ہوں گے یعنی اگر angle کوئی بہت زیادہ small ہوتا ہے تو angle کی value اور اس کے ساتھ trigonometric ratio اگر find out کی جائے تو دونوں کی value same ہوتی ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ اسی چیز کو لکھتے ہیں for small angles for small angles alpha is equal to tangent alpha and beta is equal to tangent beta alpha جو ہے وہ tangent alpha کی equal ہوگا اور جو beta ہے وہ tangent beta کی equal ہوگا تو پھر ہمارے پاس جو magnification کا formula ہے وہ change ہو جائے گا اگر یہ دونوں values ہم لوگ یہاں substitute کرتے ہیں تو پھر magnification دیکھئے گا students ہمارے پاس کس کے equal آتی ہے magnification آ جاتی ہے tangent beta divided by tangent alpha اور پھر ان دونوں کی values from equation number one and two ہم اس کے and equation number two equation number one اور two میں سے values لگاتے ہیں اور اس کے اندر substitute کر دیتے ہیں تو students دیکھئے گا پھر ہمارے پاس magnification کیا بنے گی tangent beta اور tangent beta کی value students یہ ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہے a prime b prime divided by f e اور students denominator میں ہمارے پاس tangent alpha کی value لکھانی ہے جو کہ a prime b divided by f o یہ students ہمارے پاس ان کی values آگئے اب students اگر اس کو ہم تھوڑا سا rearrange کر کے لکھیں تو students magnification کچھ اس طرح سے لکھی جا سکتی ہے دیکھئے گا a prime b prime divided by f e multiplied by یہ students denominator ہے اور جب ہم اسے اوپر لے کے جائیں گے تو یہ آجائے گا f o divided by a prime and b prime تو students اس میں a prime اور b prime یہ cancel out ہو جائیں گے اور ہمارے پاس magnification یہاں پہ بنتی ہی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ آجائے گی f o divided by f e تو students یہ ہمارے پاس magnification کا equal ہے یہ ratio ہے f o divided by f e کی یعنی students اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک astronomical telescope ہے اور ہم اس کی magnification کو بڑھائیں تو magnification کو بڑھانے کے لیے ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے کہ objective کی focal length کا direct relation ہے magnification کے ساتھ اور ip کی focal length کا inverse relation ہے magnification کے ساتھ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ magnification زیادہ ہو جائے تو objective کی focal length کو زیادہ کر دیں اور ip کی focal length کو کم کر دیں تو ہمارے astronomical telescope کی جو overall magnification ہے وہ increase ہو جائے گی اب سنٹس یہاں پہ دو چیزیں اور ہیں جس کو ہم لوگوں نے سامنے رکھنا ہے پہلی چیز کیا ہے کہ یہ adjustment اس وقت ہمیں telescope کی نظر آ رہی ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ normal adjustment ہے normal adjustment کا مطلب کیا ہے normal adjustment کا students مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو دو lenses کے درمیان distance ہے جیسے اس case میں اگر ہم لوگ بات کریں کہ یہ ایک lens ہے ہمارے پاس objective اور اس سے کچھ فاصلے پہ یہ ips پڑ اگر ان دونوں کے درمیان distance کو ہم capital L کے ساتھ represent کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے گا کہ اگر ہم F O اور F E ان دونوں کو add جمع کر لیں تو ہمارے پاس capital L بن جاتا ہے تو اگر اس طرح کا ہمارے پاس arrangement نظر آ رہا ہو جس میں دونوں lenses کے درمیان جو distance ہے وہ دونوں lenses کی focal lens کو add کر کے مل رہے تو پھر اس case میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ایک astronomical telescope کی normal adjustment ہے یہ normal adjust ہوئی ہے تو strengths یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے objective کے لئے بھی اور جو numerical ہیں اس کے اندر بھی ہم اس formula کو بار بار استعمال کرتے ہم ایک چیز اور as strengths یہ تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ telescope بنائی جو لنزز کو استعمال کر رہی تھی ماری book میں ایک information اور بھی دی گئی ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ جو telescope ہے اسے ہمیشہ lenses کی فارم میں بنائیں تو اس طرح کی جو telescope ہے ہم اسے reflecting telescope کا نام دیتے ہیں جس میں lenses کی بجائے ہم لوگ mirrors use کرتے ہیں lenses میں reflection ہوتی ہے mirrors میں reflection ہوتی ہے تو یہ جیسے کہ آپ کو figure میں نظر آ رہا ہے کہ بہت فاصلے پہ موجود جب astronomical object سے light آتی ہے تو ہم ان کو mirrors کو استعمال کرتے ہوئے focus کرتے ہیں اور پھر انہی mirrors کی مدد سے ان کا image جو ہے وہ بھی بناتے ہیں اب students اس case میں ہمارے پاس جو millions of light years کے فاصلے پہ موجود ہیں ہم astronomical objects کی بھی بہت اچھی imaging کر سکتے ہیں اب students ایک اور چیز ہمیں اس کے بارے میں پتا ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ جیسے ہمارے پاس ٹیلیسکوپ ہے تو اس ٹیلیسکوپ کے case میں ہم نے چاہیے سونٹس ہمیں پتا ہے کہ جتنا بڑا ہمارے پاس size ہوگا کسی lens کا اتنی ہی زیادہ light اس میں enter ہو سکتی ہے اور کیوں کہ ٹیلیسکوپ کو ہم لوگ use کرتے ہیں distant objects کو دیکھنے کے لیے تو اگر کوئی object بہت زیادہ فاصلے پر پڑھا ہو ہے تو اس میں سے جو آنے والی light ہے جو ہم تک پہنچ رہی ہے وہ بھی کم ہو گی تو اگر light کم ہو اور ہمارے lens کا size بھی کم ہو تو اس کا image اتنا اچھا resolved ہم لوگ نہیں بنا سکیں گے تو اس وجہ سے ہم objective جو ہے اپرچر زیادہ رکھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ light جو ہے وہ اس کے اندر enter ہو سکے اور جتنی زیادہ light اس کے اندر ہوگی اتنا زیادہ اچھا resolved image جو ہے وہ ہم لوگ بنا سکتے تو سرنٹس یہ تھا ہمارا astronomical telescope جس میں ہم لوگوں نے دیکھا کس طرح سے telescope work کرتی ہے اور پھر اس کے uses کس کس طرح سے ہو سکتے ہیں اور ہم نے magnification بھی calculate کی امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ